مہمان شخصیت آپ نے انہیں دیکھا سیونٹیز ایٹیز کی دہائی میں ٹی وی سکرین پہ چھائی رہی راج کیا انہوں نے اور آپ سب کے دل موہے اپنی خوبصورت جاندار ایکٹنگ سے ایک بہت پیاری شخصیت فلم میں گئی فلم میں بہترین کام کیا ہم سب جو نئے آرٹسٹ ہیں ان کو ہمیشہ آئیڈیلائز کرتے ہیں کافی عرصہ سکرین سے غائب رہی لیکن ہم نے سوچا کہ سما کے مہمان نے آپ کی ملاقات کراتے ہیں وہ پیاری شخصیت جو ہم سے تھوڑی دیر روٹ گئی تھی سائٹ پہ چل گئی تھی اب ہم انہیں واپس لے کے آئیں گے روحی بانو جی ہیں ان سے ملاقات کریں گے گف شپ کریں گے ایک دن بھی بتائیں گے اور بہت بہت مزے کا دن گزرے گا آپ سب جانا چاہتے ہیں روحی جی کہاں ہیں کس حال میں ہیں اور آج سما کے مہمان میں روحی جی کو will bring her back to life آئیے میرے ساتھ ہمارا خاندان پشتوں سے بیدات چلا رہا ہے جانتی ہو اچھا اور اب تمہیں کہیں کوئی یقین آئے گا بھئیہ کی مت ماری گئی تھی جو انہوں نے کیا مامی کے گھر والے بھی کوئی فقیر نہیں تھے ہاں آخر میں یہ تو نہیں کہہ رہی مگر جوڑ نہیں تھا ایک زمین ایک آسمان چھوڑیے پھپی جان کیا رکھا ہے آسمانوں میں روحی بانو جی کا میک اپ کو چکا ہے بہت پیاری لگ رہی ہے اسے ہم باتے کرتے ہیں چھوڑیے میں اور کیا کیا پسندے آپ کو چکن 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 بہت اچھا لکھا ہی لائے چکن اور پیش پیش دائیٹنگ کرتے ہیں سب چھوڑ چکرا چھوڑی اچھا روحی جی آپ جب دائیٹنگ کرتے ہیں تب دائیٹنگ کرتے ہیں تو کچھ بھی کھا لیا میں پتلی بہت تھی تو مجھے تو یہی ایک قسم کا فو بیا تھا تو میں اٹھے پتلی کیوں ہوں تو آپ نے ہر چیز کھاتے تھے سب کھا لیتی تھی میں سے ہی لکی ہوا یا ام سیل ویری سلم تو دن کیسا گزرتا ہے بس ایسے صبح کیسے اٹھتی ہیں کتے بجے اٹھتی ہیں آرام سے وقتی ہوں اور آرام سے ٹی وی دیکھا اچھا ریڈیو سنا پھر اپنا دوپہر میں کھانا کھا لیا پھر شام کو پھر ٹی وی دیکھا ٹی وی دیکھنے کی مجھے بہت آدت ہے آدت ہے آپ کو مجھے بہترینے کی مجھے بہترینے کیا چیزے بہترینے کیا اس کیا؟ 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 میں ایفیمی تھی اس وقت اچھا مجھے یہی بتائیں کہ ایکٹن میں کیسے ہیں؟ مینٹو کان تھا آپ کا؟ کس نے کہا کہ میں؟ میری ماں نے اچھا؟ انہوں نے کیا کہا؟ کچھ کرنا چاہیے اچھا یعنی وہ کافی آپ کی سپورٹیو تھی ہیں ہم بہت انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہم بلکل ہی ایسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کام کرنا پڑے گا کوئی نیا سٹپ لینا پڑے گا تو پھر میں ان کے ساتھ چلی گئی انہوں نے مجھے کاسٹ کر لیا ایک پلے میں اچھا کیوں نے کسی بک ڈاکٹر میں سجاد نے اوہ اچھا ڈاکٹر میں سجاد نے مجھے سلیکٹ کیا انہوں نے مجھے سکرپٹ دیا اور انہوں نے ڈریکٹ کیا پھر پہلا والے جو تھا کریکٹر کیا کیا تھا آپ نے ناغن بنی تھی یہ خوبصورت نہیں مطلب یہ کہ اس سکتے یہ فلم تندولے میرا منڈولے میرا جی کا ہوا خراب میں یعنی کیا ہوا خراب تندولے میرا منڈولے ناغن اوہ میرا دل کا گیا خراب میرا جی کا گیا خراب پہ یہ قائم تھا نہیں نہیں انہوں نے میوزک لگا دیا تو میری امی کو کہا کہ دیکھیں کتنا اچھا ٹیبلیٹ ٹیبلیٹ کہہ رہی ہے ٹیبلو کرتی ہے تو انہوں نے یوں دیکھا دلکل میں جیسی ہے اور کیا ہے وہ بہت خوبصوری بہت خوبصوری بہت خوبصوری بچپن کیسا تھا آپ کا بچپن کیسا تھا آپ کا بچپن جیسا ہوتا ہے فل آف ایڈوینچر فل آف ایڈوینچر فل آف لائف فل آف حیرت کدا آپ جب آئے تو کومپیٹیشن بہت زیادہ تھا نہیں کچھ بھی نہیں تھا میں ہی تھی اچھا کیونکہ آپ جیسے کوئی تھا نہیں اس وقت نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کومپیٹیشن دوسرے ٹیبلیویشنوں کے ساتھ تھا جی لیکن ایکٹریسوں کا دوسری ایکٹریس کے ساتھ کوئی کومپیٹیشن نہیں تھا ہم جائیں گے شاپنگ کے لیے روحی بانو جی شاپنگ ہی کریں گی ٹھیک ہے چھے لیتے حسینہ موین ان سے کبھی ملاقت ہوئی کام کرنے کا ایکسپیرینس ہوا ان کے پلیز میں حسینہ موین صاحبہ کے جی جی کیو نہیں ان کی تو پلیز سے میں نے سٹاٹ لیا تھا جی زبرپیش اچھا okay and how was that experience that was wonderful that was the beginning of modern 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 economy in this country پاة میں سرریہ بچھی ہے وہ وہ اچھẩn fossilی come on اس پھول کے جیسی تھی پیلی پھول ہے یہ والا پھول ہے پیلی ہے تو نہری چمکتی ہے انمر مقصود ملاقات ہوگی ہے جی جی کیوں نہیں باتشیب میرے بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں لیکن مجھے ان کی یہ بات بہتی تحجیب سی لگی کہ میں مہین اختر سے بھی زیادہ اچھی ایکٹرس ہوں نے اس کوئی بات نہیں آرہی ہم آجو کے یہاں ماریا بی میں اور یہاں پہ شاپنگ کریں گی اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی ڈریس آپ کو پسند آتا ہے ہے نا آئیے یہ ماریا بی کی طرف سے روحی بانو جی کے لیے گفت ہے جو انہوں نے ڈریس پسند کیا ہے آپ کو وہی بڑھ بلو والا ڈریس ہے آپ کو جا آپ نے پسند کیا یہاں بے بڑھ 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 بہت ہوں جو لگتے ہیں آپ کو پسند کیا ہے اس سے پہلے بیسٹ اکٹرز ایک اور شاپ پہ ہم جا رہے ہیں اور شاپنگ اور کریں گے ٹھیک ہے جی جی اس وقت ہم اسمہ عباس آپا کے گھر آئے ہیں اسمہ عباس ہماری ٹی وی کی بہت نون آرکسٹ ہے اور نیکی بہت اچھی دوستی ہیں میرے گھر آئی ایک ننہی پری اتنے دنوں بعد کیا آو جی ویورز اسمہ عباس ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری بہت پیاری آپ ہیں اور آپ کو پتہ جب بھی آئے نا اتنی پیاری پیاری باتیں کرتی ہیں مجھے چپ ہونا ہوگا آپ سے بات کرتے ہیں کب سے جانتی ہیں آپ روحی جی کو روحی سے تو میرا تعلق دس سال ہو گئے قریباً دس سال سے میں ان کے ساتھ انٹا چھوں فاؤنٹین ہاؤس بھی ایک رہ کے آئی ہیں دو تین بہاں اور وہاں پہ ان کی حالت کافی بہتر ہو گئی لیکن بات یہ ہے کہ وہ بہتر ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر پہ جب آتے تو جو ان کا میڈیسن وغیرہ جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ ان کا چلتے رہنا چاہیے تو چونکہ ان کے پاس کوئی گھر میں ہے نہیں جو کہ ان کی اس طرح سے کیر کرے کہ ان کو دواب ٹائم پہ دے کھانا دے ان کو ایک ضرورت ہے کسی کیر ٹیکر کی کیر ٹیکر کی جو بھی ہو جو بھی یہ مناسب سمجھے کیا مزید ایکٹنگ کے حوالے سے کوئی آفٹرز آتی ہیں ایکٹنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ ایکٹنگ کے لئے ان کو لینے کا حوصلہ نہیں پڑتا جی لوگوں کا دوست ہیں میرے دوست وزر مہین اور فضی باری خان انہوں نے مجھے کہا ان کو پتا تھا کہ میرا ان سے رابتا ہے انہوں نے مجھے کہا خدا کے لئے اسما ہمیں روی کے ساتھ کام کرنا ہے خدا کے لئے ان کے جو پوڈیوسر تھے انہوں نے بہت روکا یہ نہ کرو شوٹنگ رہ جائے گی بلا ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا وہ اتنا زبردست پلے تھا ایک اور عورت میں کہتا ہوں کہ بولتی ہے تو لگتا ہے کہ کیا بول رہی ہے خدا یہ کیس طرح سے بول رہی ہے اور ان میں انہوں نے کوریڈور میں واک لیا ہے کینکہ واک وہ واک ہی ایسی ہے کہ جان نکل جائے کہ اس میں ویدم ہے یہ پریشے ہے جی گرانڈ ڈاورٹر ہے اسما جی کے اور یہ لگتی نہیں ہے بالکل آپ کے بیٹی لگنی میں چونوں پریشے اور روی جی آپ نے تو اس کو بہت چھوٹی سی دیکھا تھا گوت میں چڑھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی ہوگی آنکی کو تو بھی نہیں چلی مزر بیٹھ کریں جی بیوز روی بانو نے ڈریس چینج کر لیا ہے روی جی بڑی گوجیس لگ رہی ہے اور بڑا پیارا سے ایک قویششن آیا اسما آپ کے لیے وہ پوچھیں گی روی جی آپ نے نیشوک جو ایک سٹیچر ہے پولیٹیکل سوشل اینڈ آرٹسٹک تو آپ نیشو کو اچھا سمجھتی ہیں یا اس سے بھی اچھا مجھے سمجھتی ہیں نیشو بہت ماشاءاللہ اور طرح کی ایکٹرس تھی ان کا اور کیلبر تھا اور روحی کا اور کیلبر ہے اب بھی ہم جائیں گے جی ایم پی ٹی بی سے ملاقات کریں گے پی ٹی بی وزٹ کرائیں گے وہ یادے تازہ کریں گے کیا کیا ہے یہ ہے پی ٹی وی پاکستان ٹیلیویزن بہت ٹائم کے ساتھ ہم لوگ نے گزارہ ہے بہت ٹائم اور بڑا اچھا ٹائم گزارہ ہے اچھا ہاں جی رول لکھائے جاتے تھے ان کے لیے یہ ہوتا تھا کام یہ نہیں ہوتا کہ رول ان کے لیے رول لکھائے جاتے تھے کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں کس طرح میں بیعت کرتے ہیں سیوریٹ کونسا ڈراما تھا خود آپ کو پسند تھا بہت زیادہ آدھے چہرے لانگ پلے آدھے چہرے اس میں کیا سوڑی اس سے پہلے مجھے تھا پسند جزیرہ اچھا مجھے بھی پتا تھا کتا بڑا کونسپٹ ہے یہ کہ جزیرہ کا مطلب ہی جزیرہ یہاں بیٹھیں یہ بھی ایک جزیرہ ہے اچھا فیورٹ آرٹسٹ کون تھا جب آپ کام کرتے تھے آپ کو اچھا لگتا تھا کہ یہ میرے جو کو آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ مجھے کام کرنا ایزی ہے کامفٹیبل ہے کون سے تھے جن کے ساتھ آپ زیادہ پسند تھے یہی کبھی خان ہے ہردوس جمال ہے خیام سردی ہے اچھا آج کے لابی تو بک پڑے نا مستنصر حسین تاریف صاحب تاریف سفر شمال کے سفر شمال کے سفر شبال کے اور پیار کا شہر پیار کا شہر آپ کو تو پتائیے کہ میں جب سفر کرتے ہوں تو بہت لمبا سفر کرتے ہوں نکل پڑتے ہوں اور دیس پردیس دیس ہوئے پردیس مستنصر تاریف شفاق ساپ کے پلے میں تھے ان کی بڑی بڑی بہت بڑی بڑی آنکھیں تھی اچھا تو انہوں نے کہا اس کی بڑی بڑی آنکھیں استعمال کرتے ہیں کسی پلے میں تو جب میں وہاں سے گزرتی تھی کوریڈور سے تو بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گھورتا تھا تو انہوں نے کہا چل فید کاسٹ کر لینے لائن شن مارتے تھے کاسٹ نہیں انہوں نے عادت سی بڑی بڑی آکھا نالکھوں یہ تھی حسین لڑکی پاس سے نہیں سب کو گھورتے تھے پھر ان کو کاسٹ کیا پھر ہم نے اسفاق صاحب نے اچھا آپ کی شادی لب نارشتی جی جی تو آپ کو کہاں ملے انہوں آکے میری امی کو ملے تھے اور پھر آپ کو لب ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے پہلی نظر ہیں ہسینہ تو کیا کرتے تھے وہ یہ تو خیر بہت بڑا سیکریٹ ہے ان دن ان دن ڈیووز انڈن سپریشن انڈن جو کچھ ہوتا ہے سپریشن کے بعد آپ کے حسنو بہت محبت نہیں کرتے تھے بیک ساپ کس سے آپ سے میری امی سے کرتے تھے اری اتنی خوبصورت بیوی ہو اور اس سے محبت نہ کریں یہ نا کہاں ہے نا اور اسے آپ کے اچھا سکن کا کیسے خیال رکھتے تھے مجھے یہ بتائیں اتنی گلوئنگ پیاری سکن پیارے بال اور ہلکا سا میک اپ کر کے آپ جب ٹی وی پر آتی تھی اتنی حسین لگتی ہی ماشاءاللہ کیا راز کیا تھا یہی تھا نا کہ ہمیں ہر پر کہتے تھے یہ دودھ پیو زیادہ زیادہ چاول کھو زیادہ زیادہ اچھا چاول تو ہمیں منا کرتے ہیں چاول کھائیں دودھ پیائیں اور ریلیکس کریں سو جائیں اچھا فیسے یہ بتائیں کہ اپنے جو اتنی ہینڈسوم آپ کے کو سٹارز ہوتے تھے تو کبھی کسی پر دل نہیں آیا آپ کا سب کا یہ تو دل میرے پر آجاتا تھا میرا کیا نہ تھا کسی پر پیاری سی لڑکی کا دل کسی پر نہیں آیا آپ کا تو دل آیا ہوگا کسی ایک تے گورا چٹا نوجوان کوئی نہیں نہیں کافی بھی نہیں لی 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 آپ کو خالدہ ریاست سمینہ پیر زیادہ جی بہت دوستی تھی اس لڑکی کو تو اتنا زوم تھا اپنے اوپر ریاست کو اچھا کیسی ایکٹرز تھی ایکٹرز توسو تھی تھی بہت ہی پراود بہت زوم بھالی دو چار تھپڑ لگا جاتی ابھی تک ایک سیگرےٹ پی کے ریلی ریلی قسم سے میرے گال لال ہو چکے ہیں گال نہیں لال ہوتے دماغ لال ہو چکا I love you beautiful تو کبھی واقع ہوئے ایسا وہ کسی میک اپ آرٹس کو انہوں نے ایسے لگا دی ہو چپت پٹا وہ تو ایم ایش کو کچھ سمجھتی نہیں میں تو سر سر کرتی تھی سر سر کیا لگائی اچھا آپ کو سٹوڈیو اور دکھائیں چلیں آپ کے دور میں اسپنا کے بڑے بڑے سیٹ لگا اور کیا برا گھر بناوتا تھا امیر کا وریب کا خاص طور پر سپلے تھا سراب سراب کا تو یہ سٹوڈیو اے میں ہوگا تھا یہی فیلم سٹوڈیو یہی ایکزیکٹلی یہی یہ ایکزیکٹلی یہی تو پھر آپ کو کوئی ڈائلوگ یاد ہے ابھی کن کا سراب کا ہاں بیٹھے وہاں کھڑے کھڑے کیا کیا جو کھڑا جانا ہے اس وقت ابھی بہت وقت ہے نکل چلو یہاں سے کھڑا جاؤں گی اس وقت میں وہ سو رہا ہے کون سو رہا ہے مجھے جانا ہے یہاں سے تو اٹھو اٹھو یہاں سے اسی وقت اٹھو میں اسے اٹھا نہیں جا رہا آو میں تو یہ ساہرہ دیتا ہوں اٹھو میں ساتھ اٹھو اٹھ کے چلو یہاں سے اچھا اٹھتیو ابھی صبح کا وقت ہے ابھی نکل چلتے ہیں بگی ہے میرے پاس بگی میں چلو بگی میں لے چلو گے ہاں اور کیا تم یہاں نہیں رہ سکو گی ناشی مجھے علم ہے اس بات کا ٹھیک ہے میرے چلو یہاں سے میرا تم گھٹا ہے یہاں پہ میں سانس رکھتا ہے یہاں پہ تو اٹھو ہمت کرو میرا سہارا لے لو اچھا مدلتے ہیں یہاں سے ونڈفول ونڈفول تالیا ونڈفول خوبصورت خوبصورت بہت پیار کچھ آدھا رہا ہے تلت تلت نے کہا تھا اٹھو میرا سہارا لو اٹھو یہاں سے آنکہ آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے کوئی بات نہیں کھو جاتے ہیں سیملا میں تو چکر ہے کہ وہ کراچی سے آئے ہی نیتا لات حسین پتہ نہیں وہاں سے کیا اٹھریکشن ہے تلت یہاں ہونا چاہے چلیں آپ کو جیان کی آفیس لے کے چلتے ہیں چلیں چلیں آپ کے پیٹیوی ہوم شفت ہے آپ کا تو یہ گھر ہے تو جب آپ یہاں آئی تو کیسا لوگ جو تھے آنکہ آرٹسٹ انہوں نے ویلپم کیا خوش ہوئے کہ یہ دیکھیں نا اتنی بڑی وہ آرٹسٹر جو وہ جو لوگی بیٹھتے تھے لوگی میں بیٹھ کے مجھے ویلکم کر دیتی کون جتنے لوگیست انہوں نے لوگی سسٹم لوگیست روحی بانو ایک آرٹسٹ کا نام نہیں ہے یہ پورا ایک سکول ہے کہ بہت کم آرٹسٹ میرا نہیں خیال کہ اس لیول کے ایکسپریشن پہ پہنچ پاتے ہوں جس پہ روحی بانو کا کمانم نراتے ہیں اور جو کوڈینیشن ساؤن اور ایکسپریشن میں روحی بانو کو اللہ نے دیا ہے وہ شاید کسی بہت کم آرٹسٹوں کو اللہ پاک یہ چیزی دیانا دیتا ہے شاید میں کہوں کہ جی سمیتہ پاٹل اگر انڈین آرٹس جس نے ان کے چہرے پہ اور ان کے آواز میں کوڈینیشن تھی وہ روحی میڈ روحی جی آپ کو آفر کریں اگر پی ٹی وی والے کے اب ٹائم دیں دوبارہ پلیز میں ایکٹنگ کریں جی ہم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ٹائم دیں گی ہاں ہاں بائی ناٹ سر تو بہت ان کی خواہش بھی ہے میں نے تو ان سے وعدہ بھی کر دیا کہ اندر بیٹھ کے سٹوڈیو اے میں سکرپٹ لکھوں گی خوی خان کے بارے میں لکھوں گی اچھا خیام سر ردی کے بارے میں لکھوں گی ٹاک شو ٹاک شو ان کو بلا کے ان سے بات کروں گی ٹائم دیل میں موسیقی 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 سارے پک کر کے لے آؤں گے جتنے ڈریکٹرز کے پوائنٹس ہیں پیچھلی دفعہ سنگرز کے لے آئی تھی اس دور سب ڈریکٹرز جیسے گلزار ہے جیسے بڑے بڑے وہ ہمارے ہیں بہت بڑے بڑے ڈریکٹر ہندو بھی ہیں جی اس وقت ہم آئے ہیں نویت شہزاد صاحبہ کے گھر ہماری ٹی وی کی بہت پیاری آرٹسٹ ہے اور انہوں نے روحی بانو جی کے ساتھ کام بھی کیا تو آئیے ملتے ہیں نویت شہزاد صاحبہ کے گھر میں موجود ہیں اور آپ سب جانتے ہیں اب روحی بانو صاحبہ آئی ہیں ملاقات کرنے کی تیر سواد ملاقات کر رہے ہیں بھئی کچھ میرا خیالہ بیس پچیس برس تو ہو گئے ہوں گے لیکن اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے سالوں کے بعد ہم مل رہے ہیں اسی خلوص اور اسی پیار کے ساتھ بلکل جسے آپ نے بسم اللہ اور اتنے پیار سے ملے ہیں تو کیوں نہیں روحی کوئی عام خاتون تو نہیں ہے نا روحی تو ایک آئیکن ہے ہمارے ملک کی تو ان کو تو اسی طرح گریٹ کرنا چاہیے تو آپ جب ملتے تھے بیس سال پچھے سال پہلے تو ملاقات کس طرح ہوتی تھی پی ٹی وی کے کوریڈور سے گزرے ہیں ہاں پی ٹی وی کے حوالے سے کیونکہ دیکھیں اس زمانے میں تو تو علاوہ پی ٹی وی کے اور کچھ دھانی ٹوکل منوپلی تھی اور روحی تو خیر بہت پہلے اپنا سکھا گاڑ چکی ہوئی تھی ایسے ایسے ڈرامے کیے انہوں نے کہ دیکھنے والا حیران ہو جاتا تھا صحیح اس زمانے میں بھی جہاں روحی کا نام آ جاتا تھا وہاں ہمیں پتا ہوتا تھا کہ ایک کلاسک پرفارمنس آنے والا ہے واو یعنی کہ ایسا ہی انہوں نے اپنا ایک مقام بنا لیا ہوا تھا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی کوئی میڈیوکر یا ذرا بہترین سے ذرا کم چیز ہوگی بلکہ بہترین سے بھی بہتر ہوا کرتی تھی بانو آپا ہوگی شفاق صاحب ہوئے ان لوگوں کے جو آپ نے ایک محبت صحف سانے والے جو سیریز کی ہیں وہ تو آج تک بھی اب ان کو مطلب سمجھائے ایک محبت صحف یہاں تو محبتیں بھی سو اور افثانیں بھی سو اور یہاں تو یہ ہے اچھا یہ مطلب نہیں ہے اوہ مائی کار یہ بہت نہیں غلط مطلب نہیں ہے ایک محبت صحف سانے کا مطلب یہ ہے کہ محبت ہماری ایک ہی ایک ایکٹنگ صحیح افثانیں صحف بن لکھ سکتے ہیں اس کی شکلیں جو ہیں اس کے جو ذاویے ہیں وہ کتنے وسیع ہیں اشار صاحب زبردست ابھی روحی جی سکرپ بھی لکھ رہی ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ای ہوپ کہ جو بھی ہماری ویورز دیکھ رہے ہیں اچھا سکرپ اچھی سٹوری آئے گی یہ بڑے بڑے کام کرنے والی ہیں ابھی مجھے بتا رہی تھی کہ میں کچھ ایک پارٹی وغیرہ بنا رہی ہوں اور یہ اور وہ اس قسم کی چیز تو روحی کا چپٹر جو ہے ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ ہر دور میں ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں اور پلٹیکل پارٹی جو ہوگی وہ ہوگی سوشلسٹ فنیٹک پاکستان پارٹی سوشلسٹ فنیٹک پاکستان پارٹی واہ واہ یا پاکستان پہلے لگا دیں بنائی وہ کہیں گے کہ ہم پہ الزام لگا رہیے کہ فنیٹک ہے پاکستان ہای کیوٹ بہت سوشلسٹ فنیٹک ہے بہت سوشلسٹ فنیٹک ہے بہت سوشلسٹ فنیٹک ہے بہت سوشلسٹ فنیٹک ہے روحی جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو مجھے اپنے گھر میں ہوں تو ہے نا آپ کا تو گھر ہے بہت سوشلسٹ فنیٹک ہے میرے اس وقت کھمائے ہیں ایف ایمی ویورز ویورز اور یہاں پہ ایف ایم جائیں گے یہاں سے آپ کے والد صاحب مشہور تبلہ نواز تو آپ میزی کی فیل میں نہیں آئیں میوزک میری فیل میں آ چکا ہے ہاں اس ٹرو کیونکہ اس قدر ریدھم ہے ہمارے کلچر میں ہمارے فیضہ میں ہمارے فیضہ میں اتنا ریدھم ہے کہ اگر ہم اس ریدھم کو بے ڈول کرنا چاہے ہیں بے ڈال کرنا چاہے ہیں یا آؤٹ آف بیلنس کرنا چاہے ہیں تو نہیں کر سکتے اچھے جی ابھی ہم آئے ہیں ڈیپلکس یہاں سے ہلکے بالوں کا بہتر کریں گے اور اس کے بعد ہم شاپنگ پہ جائیں گے موسیقی موسیقی ہمارے لئے بہت بڑا اونر ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور ہمیں یہ موقع دیا وہ میرے خوب بھی ہوتے نا تو ان میں سے میرا یہ خوب تھا اور آپ کو انشاءاللہ اور کیا لائے جیسے کچیز تکی ہیں کہ آپ جائیے تو جتنے لوگوں کا کبھی میں نے کیا ہے جو تھوڑا بہت تو اس میں ایک آپ ہی تھی ایک تشنگی تھی کہ آپ کا ہنا چاہیے تو میں نے شہر رہا ہے تینکی سو ویری مچ مسارت اپا اچھا لگ رہا ہے نا سارا میتھا بہت اچھا لگ رہا ہے کاش کے علی زندہ ہوتا تو ساتھ بیٹھا ہوتا میرے اور اس کی دل کو کتے خوشی ہوتی کہ لوگ اس طرح چمڑ رہے ہیں جیسے مکھیا چمڑ جاتی آپ نے دیکھا سارے آپ کی فینس کس طرح کھڑے ہیں گاڑیا کڑی ہو گئی آپ کو دیکھنے کے لئے وہ تو اتنا پراؤڈ فیل کرتا ہے نا باوٹ می ووہ لگن بس زندگی نے وفا نہیں کی پارٹ و سلائف اس نوٹ پارٹ و سلائف تو انہیں برگر پسند ہے علی کو تمہاری ہر چیز پسند تھی سکار و سکار مہن تو آپ کو خوش رکھنا چاہتی ہوں مہن تو آپ کو خوش رکھنا چاہتی ہوں ام اس کو راتی رہے اب وہ ہی پیاری تھی جو بہت یہ مست بی فیلنگ برہی پراؤد ہی مکہ فج مکہ فج مکہ فج ہی ہی چاہیے مکہ فج واہ آپ آپ ہی مکہ فج آپ شیک ابھی پہیں گی ہے ٹیک آو ٹیک آوے بھی ہے ٹیک آوے کار دیجے موکہ فاج دونوں یہ بھی فاج خد موسیقی موسیقی ابھی ہم گھر جا رہے ہیں لائٹ نہیں ہے گھر میں موسیقی تینک یو آپ خوش رہے ہیں ہستی مسکراتی رہے ہیں اور انٹچ رہے ہیں بادہ بادہ نا اور اسی طرح خوش رہنے پیاری سی بن کے رہنے موسیقی سپیورز آج کا دن ہم نے روحی بانو کے نام کیا queen of ptv جن کا ایک دور تھا ہے ایک چمکتا ستارہ جن کے آج بھی لوگ فین ہیں اور وہ یہاں پہ پورا دن ہم خوبصورت گزارا ہم نے پی ٹی وی گئے ہم سپا گئے موسیقی انہوں نے ہی سٹائل بنایا انہوں نے بہت انجوئے کیا آج کا دن روحی بانو نے ایک خوبصورت دن گزارا وہ مسکر آئیں وہ زندگی میں واپس آئیں لیکن زندگی میں واپس آنے کے بعد جب میں ان کو یہاں گھر میں چھوڑنے آئی تو وہاں اندھیرہ تھا ایک چمکتا دمکتا ستارہ اس اندھیرے میں گم ہو گیا اور نہ ہم گم ہونے دیں گے یہ آج کا جو ایک ایکسپیرینس تھا وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا آئی اوپننگ ایکسپیرینس ہے کہ ہمیں اپنے بڑے سے بڑے سٹار کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے اور ان کو فراموشنی کرنا چاہیے اس لیے میں اور ہماری پوری ٹیم اور سما یہ خود سے آدھا کرتے ہیں کہ ہم روحی بانو جی کو کبھی اکیلہ نہیں چھوڑیں گے اس اندھیرے کو روشنی میں لے کے آئیں گے ان کو باہر لے کے جائیں گے انہیں گھومائیں گے پھر آئیں گے اور پھر پی ٹی وی کے اسی فلور میں لے کے جائیں گے جہاں ان کی ستر اور اسی کی دہائی کو یاد کیا اور کتنا وہ خوش تھی اور وہ مگن تھی وہ اپنے آپ میں کتنا انجوائے کر رہے تھے اور اس لائف میں ہم نے واپس لے کے آنا ہے یہ صرف الفاظ نہیں ہے اس پہ عمل بھی ہوگا میری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری یہ بڑے لیجنڈری سٹار ہیں ان کی ضروریات زندگی پوری کی جائیں اور ایک ایسی نرس کا انتظام کیا جائے جو ان کے لیے کچھ کر سکے جو ان کے لیے آئیں ان کی خدمت کریں اور ان اندھیروں کو ختم کریں سما کے مہمان میں ہم نے ایک چھوٹی سی کابش کی روحی بانو جی کو میں تو ملتی رہوں گی ہم سب سما کی ٹین ملتے رہیں گے میری خواہش ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ بھی دیکھیں اور ان کے لیے کچھ کریں سوفیا مرزا کو اجازت بیجے اپنا بہت خیار رکھے گا لاپس